پیارے عزیز دوستو جو مرد عورت شرعی نکاح کے ذریعے شوہر اور بیوی ہو گئے مباشرت کرنا یعنی کہ ہم بستری کرنا نہ صرف یہ ان دونوں کا حق ہے بلکہ نکاح کی اصل بنیاد ہی یہی ہے ہم بستری کے تعلق سے کچھ ایسے مسئلے مسائل جن کا ہر مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے ہم بستری کرتے وقت انسان کچھ ایسی غلطیاں کر دیتا ہے جس سے اس کی زندگی میں تباہی اور بربادی آ جاتی ہے اس کی زندگی سے سکون اور چین اور خوشیاں اجڑ جاتی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم بستری کے وقت ہمیں سنتی طریقے سے ہم بستری کرنا چاہیے اور غلط باتوں سے بچنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ پیارے عزیز دوستو آپ لوگ یہ غلطیاں کرتے ہوں اور انہی غلطیوں کی وجہ سے آج آپ کے اوپر سے اللہ رب العزت کی رحمت اور برکت اٹھ گئی ہو اور آپ لوگ اپنی زندگی میں ترہ ترہ کی بڑی سے بڑی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہوں تو جلی دوستو شروع کرتے ہیں آج کا بیڈیو دل سے اس بیڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں پیارے عزیز دوستو ہم بستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے مگر یاد رہے کہ سطر کھولنے سے پہلے ہی پڑھیں اور سب سے بہتر ہے کہ جب کمرے میں آپ لوگ داخل ہوں ہم بستری کا ارادہ ہو تب ہی آپ لوگ بسم اللہ شریف پڑھ کر سیدھا پیر اندر داخل کریں اگر آپ لوگ ایسا ہمیشہ کرتے رہیں گے تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا اور اگر آپ لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں تو وہ شیطان بھی آپ کے ساتھ میں ہم بستری میں شریک ہوتا ہے دلیل تفسیر نعیمی خاص کر کے ہم بستری کے وقت میں بات کرنا مقروح ہے اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہے اسی طرح اس وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہئے اس سے بچے کے اندھا ہونے کا امکان ہے یوں ہی بلکل برہانہ بھی صحبت نہ کریں برنہ بچے کے بے حیاء ہونے کا اندیشہ ہے دلیل فتاوہ رزبیہ ایک گلتی یہ ہے کہ پیارے عزیز دوستو اکثر آج کل کے نوجوان کرتے ہیں کہ ہم بستری کے وقت کسی اور کا تصور کرنا کسی اور عورت کے بارے میں سوچنا یہ ایک زنا ہے اور سخت گناہ بھی ہے ہم بستری کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے بس اتنا خیال رہے کہ نماز نہ فوت ہونے پائے یعنی کہ نماز نہ چھوٹنے پائے مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو مو لگانا جائز ہے مگر اس طرح کی دودھ حلق سے نیچے نہ اترے یہ حرام ہو جائے گا لیکن ایسا اگر ہو بھی گیا تو توبہ کریں مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں آتا ہے دلیل فتاوہ رزبیہ مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے کا سطر دیکھنا یا چھونا جائز ہے مگر حکم یہی ہے کہ مقام مقصود کی طرف نہ دیکھا جائے کیونکہ اس سے نسیان کا مرض ہوتا ہے نسیان ایک آنکھوں کی بیماری ہے جس سے آنکھوں کی روشنی کمزور ہو جاتی ہے دلیل رد المختار ایک یہ بھی بڑی گلتی ہے جو آج کل کے نوجبان کرتے ہیں مرد نیچے ہو اور عورت اوپر ہو یہ طریقہ ہرگز بھی صحیح نہیں ہے اس سے عورت کے بانج ہو جانے کا خطرہ ہے یعنی کہ بانج اگر جو عورت ہو جائے تو وہ کبھی بھی بچے پیدا نہیں کر سکتی ہے دلیل مجربات سویوتی ہمستری سے فارغ ہونے کے بعد مرد و عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا سطر صاف کرنا چاہیے کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائیگی کا سبب ہے دلیل کیمیہ سعادت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام و عشق و محبت فرماتے ہیں کہ عورت کے اندر مرد کے مقابلے سو گناہ زیادہ شہبت ہے مگر اس پر حیاء کو مسلط کر دیا گیا ہے تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراں اپنی بی بی سے جدہ نہ ہو بلکہ کچھ دیر ٹہرے رہے پھر الگ ہو دلیل فتابہ رزبیہ پیارے عزیز دوستو اب میں آپ کو ایسی غلطی بتانے والا ہوں جس سے گھر میں سے رحمتیں اجڑ جاتی ہیں گھر سے بلقتیں ختم ہو جاتی ہیں اگر توغرے میں یعنی کہ کمرے میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے تو جب تک اس پر کوئی کپڑا نہ ڈالا جائے تو اس کمرے میں صحبت کرنا یا ورحنہ ہونا بے عدبی ہے اگر قرآن جزدان میں ہے تو حرض نہیں اسی طریقے سے قبلہ رکھ ہو کر بھی ہمبستری کرنا سخت منع ہے اسی کی بجہ سے پیارے عزیز دوستو گھر میں سے جو برکت اور رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ گھر سے باہر چلے جاتے ہیں اور پھر ہمارے گھروں میں تباہی اور بربادی کے سباہ کچھ نہیں بچتا ہے دلیل فتابہ رزبیہ اسی طریقے سے جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے ہمبستری کرنا مقروح ہے اور گناہ بھی ہے جو شخص بھی زیادہ بڑی عورت یا پھر کھڑے ہو کر ہمبستری کرتا ہے تو اس سے جسم بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے اسی طریقے سے بھرے پیٹ پر ہمبستری کرنا بھی سخت نقصان دے ہے اس سے مرد کے اندر بہت ساری بیماریاں پڑتی ہیں ہمبستری کے فوراں بعد اگر آپ لوگوں نے پانی پیا تو یہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہے اس سے جسم کے اندر بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور ہمبستری کے بعد میں مرد اور عورت دونوں کا پیشاب کر لینا صحت کے لیے فائدے مند ہے دلیل بستان العارفین ایک بڑا ہی پیارے عزیز دوستو مشہور اور فیمس سوال ہے جو کہ ہر انسان ہر مسلمان جاننا چاہتا ہے کہ عورت سے ہیج کی حالت میں یا پیریٹس کی حالت میں صحبت کرنا کیسا ہے تو آپ لوگ سن لیجئے عورت سے پیریٹس کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں اگرچہ وہ شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو پھر بھی جائز نہیں ہے اور اگر اس کو کوئی جائز جانے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا یوں ہی عورت کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا بھی سختن حرام ہے کفر ہے دلیل بہار شریعت لیکن یہاں پر ایک بات سنیں عورت سے آپ لوگ پیریٹس کی حالت میں ہمستری نہیں کر سکتے مگر پیریٹس کی حالت میں وہ اچھود بھی نہیں ہو جاتی جیسا کی بہت جگہ رواز ہے کی فاتحہ بغیرہ کا کھانا بھی نہیں بنانے دیتے یہ ایک جہالت ہے بلکہ اس کے ساتھ سونے میں بھی کوئی حرد نہیں ہے پیارے عزیز دوستو قیامت کے دن سب سے زیادہ بتر مرد اور عورت وہ ہوں گے جو اپنی راز کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہوں اسی طرح سے ایک سوال یہ بھی رہتا ہے کہ عورت سے جدہ کتنے دن رہ سکتے ہیں تو اسلامی طریقوں میں پیارے عزیز دوستو عورت سے جدہ رہنے کی مدت چار مہینہ ہے اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے دلیل تاریخ الخلفہ ایک سوال اور سنیئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ حمل تہرنے سے روکنے کے لیے دواء یا پھر کوئی اور طریقہ استعمال کرنا یا حمل تہرنے کے بعد اس میں روح بھوکنے کی مدت ایک سو بیس دن ہے اگر آپ لوگ اس حمل کو ساکت کرنا چاہتے ہیں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہ دھیان رکھیں کہ روح بھوکنے کی دن جو ہے مدت جو ہے وہ ایک سو بیس دن ہے اگر آپ لوگ کو ساکت کرنا ہے تو ایک سو بیس دن سے پہلے ہی کریں پرنہ اگر ایک سو بیس دن ہو گئے ہیں اس کے بعد میں اگر کسی نے بچہ ساکت کیا تو یہ جائز نہیں ہے بلکل ہی ناجائز ہے بلکہ یہ ایک قتل ہے دلیل فتبہ رزبیہ پیارے عزیز دوستو بی بی کی شرمگاہ کو بوسا دینا یا اپنا مو اس کی شرمگاہ پر لگانا جوش محبت میں بی بی کے جسم کے مختلف حصوں کا بوسا لیا جاتا ہے یعنی کہ چومہ جاتا ہے لیکن شرمگاہ کا بوسا یا چومنا شرن جائز نہیں ہے بلکہ یہ جانوروں کا طریقہ ہے اور اس میں اسلام پر بہت زیادہ بڑی پابندی ہے کیونکہ یہ سختن حرام ہے البتہ آپ لوگوں کو ہاتھ لگانے کی بی بی کی شرمگاہ کو چھونے کی اجازت ہے لہٰذا آپ لوگ اپنے چوش پر قابو رکھیں اور یہ جو چومنے کی ناجائز اور حرام گلتی ہے اس سے بچیں پیارے عزیز دوستو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انسان کو ہم بستری کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے کی گزا کی کیونکہ بی بی دل کی تہارت کا سبب ہے حدیث پاک میں آتا ہے جس طرح حرام صحبت یعنی کہ ہم بستری پر گناہ ہے اسی طرح جائز ہم بستری پر نیکیاں ہیں ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک مرد اپنی بی بی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور جب اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جب اس سے صحبت یعنی کہ ہم بستری کرتا ہے تو دنیا اور مافیہ سے بہتر ہو جاتا ہے اور جب گسل جنابت کرتا ہے تو پانی جس جس بال پر سے گزرتا ہے تو ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور اس شخص کا ایک ایک گناہ کم ہوتا جاتا ہے اور اس کا ایک ایک درجہ بلند ہوتا جاتا ہے تو پیارے عزیز دوستو یہ تھے وہ مسئلے مسائل اور غلطیاں جن کی بجے سے ہمارے گھروں کی رحمتیں اجڑتی ہیں اور ہماری تقدیر خراب ہو جاتی ہے کبھی بھی انسان کو تقدیر کو نہیں کوسنا چاہیے کیونکہ تقدیر کو کوسنے سے پہلے ہمیں اپنے آمالوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارے آمال کیسے ہیں اگر ہمارے آمال اچھے ہوں گے تو اللہ رب العزت ہماری زندگی سے کبھی خوشیوں کو دور نہیں کرے گا یہ ہمارے آمال ہی ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں تباہی اور بربادی لاتے ہیں لہٰذا ہمیں ان غلطیوں سے اور تمام حرام کاموں سے ہمیشہ بچنا چاہیے تو امید کرتے ہیں پیارے عزیز دوستو پورا ویڈیو آپ سبھی لوگوں کے سمجھ آگیا ہوگا دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں اور سباب کی نیت سے تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ